بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اس کو سب کے ساتھ ملٹیپلائی کرنا ہے سب کے ساتھ میں نے اس کو ملٹیپلائی کر لیا پھر ہم نے یہاں سے جو رائٹ موسٹ سائیڈ ہے یہاں سے ہم نے سٹارٹ کرنا ہے اور ٹو کو ہم نے پاور دینا ہے کہ ٹو کو پاور دیں گے اچھا جی تو اب ہم باری باری اس ٹو کو یہاں سے رائٹ موسٹ سائیڈ سے سٹارٹ کریں لیں گے اور اس کو پاور دیں گے اور پاور کی جو ویلی ہوگی وہ زیرو سے سٹارٹ ہوگی جیسے یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ زیرو ٹو ریسٹو پاور زیرو ٹو ریسٹو پاور وان ٹو ریسٹو پاور ٹو ٹو ریسٹو پاور تری 4 & 5 & so on اب ان سب کو ہم نے جمع کرنا ہے جو اس کی ویلیو آئے گی اس کو ہم نے جمع کرنا ہے اس کے ساتھ ان دونوں سے جو ویلیو آئے گی اس کو جمع کرنا ہے اس کے ساتھ ان سب کو ہم نے باری باری جمع کرنا ہے اب میں نے نیکس ٹیپ میں اس کو جمع کر لیا اب ذرا اس کو کر لیتے ہیں اب جو بھی متمیٹکس کے رولز کے مطابق جس بھی جس نمبر پہ بھی اگر پاور زیرو آ جائے تو وہ ون کے برابر ہوگا تو 2 رسٹو پاور زیرو یہ ون کے برابر ہو جائے گا ون ملٹیپلائی بائی ون سے ون آئے گا آپ دیکھ سکتے ہیں ون انٹو ون اور اس سے 2 آ جائے گا اس سے 2 2 زار یعنی 2 کو دو دفعہ اپنے آپ سے ملٹیپلائی کرنا 2 ملٹیپلائی بائی 2 تو 2 2 زار 4 یعنی 2 دونی 4 اس طرح 2 کو 3 دفعہ اپنے آپ سے ملٹیپلائی کرنا ہے 2 دونی 4 4 دونی 8 2 2 زار 4 4 2 زار 8 اور اس طرح 2 کو 4 ٹائمز آپ نے ملٹیپلائی کرنا ہے اپنے ہی آپ سے اور 2 کو 5 ٹائم آپ نے ملٹیپلائی کرنا ہے تو 2 دونی 4 4 دونی 8 8 دونی 16 16 دونی 32 پانچ دفعہ ملٹیپلیکیشن سے اس میں اس سے 32 آئے گا اچھا جی اس کو آپ نے ملٹیپلائی کیا تو اس سے 1 آیا اس کو ملٹیپلائی کیا اس کو ملٹیپلائی کرنے سے اس سے 0 آیا اس سے 8 آئے گا اس سے پھر 0 آئے گا کیونکہ یہاں 0 ہے 8 40 40 پلس 2 42 اور 42 پلس 1 43 اور یہی آنسر ہے ہمارے پاس تو یہ جو نمبر تھا بائینری نمبر سسٹم سے ہم نے کنورٹ کر لیا ڈیسیمل نمبر سسٹم میں ایک اور اگزامپل دیکھتے ہیں اگر فریکشن میں آ جائیں پوائنٹس میں آ جائیں اشاریہ میں تو اس کو ہم کیسے کنورٹ کریں گے اس کا طریقہ کا اسی طرح ہے لیکن تھوڑا سو سے ڈیفرنٹ ہے ذرا اس کو بھی دیکھ لیں اس کو بھی وہی پروسس ہے 1 کو یہاں لکھ دے 0 کو لکھ دے اور 1 کو لکھ دے جسے میں نے یہاں پہ لکھ دیا اب ان سب کو 2 سے ملٹیپلائی کر لے کیونکہ بیس 2 ہے تو اس کو سب سے سب کو 2 سے ملٹیپلائی کرنا ہوگا سب کو 2 سے ملٹیپلائی کر دیا اب ان کی جو پاور ہوگی نا وہ یہاں سے سٹارٹ نہیں ہوگی کیونکہ اس میں ڈیسیمل ہے تو اس کی پاور یہاں سے سٹارٹ ہوں گی لیفٹ موسٹ سائٹ سے اور اس کی پاور مائنس میں ہوگی تو یہ مائنس 1 ہو جائے گا یہ مائنس 2 ہو جائے گا اور یہ مائنس 3 ہو جائے گا یہ مائنس 1 یہ مائنس 2 اور یہ مائنس 3 اور اس کو ذرا پھر جمع کر لیں بعد میں ہم جمع کر لیتے ہیں سب کو جمع کر لیں جو جواب آئے گا وہی جواب ہوگا تو اس کو ہم 1 و 2 بھی لکھ سکتے ہیں اس کو 1 و 4 بھی لکھ سکتے ہیں اس کو 1 و 8 بھی لکھ سکتے ہیں کیونکہ 2 rest of power 3 سے آئے گا 8 لیکن چونکہ minus ہے تو وہ 1 و 8 بن جائے گا اسی طرح 2 rest of power 2 سے آئے گا 4 لیکن چونکہ minus ہے تو وہ 1 و وہ نیچے چلا جائے گا division میں اور یوں آپ کے پاس یہاں پر اس سے جو جواب آئے گا وہ 0.5 آئے گا اس سے جو بھی جواب آئے گا چونکہ 0 سی multiplication ہے تو direct میں نے 0 لگا لیا اور اس سے جو آئے گا وہ 0.125 ہے ان دونوں کو جمع کر لیں تو اس سے جو جواب آتا ہے the answer is 0.625 and with a base 10 تو یہ ہی ہمارے پاس اس کا corresponding جواب ہے جو یہ binary number ہے یہ binary number decimal number میں اس کے برابر ہے اچھا جی octal to decimal کیسے کریں گے ذرا ایک example دیکھتے ہیں octal کو اگر decimal میں convert کرنا ہے تو وہی process ہے 4 اور 5 کو لکھنا ہوگا 8 سے multiply کرنا ہوگا 8 کے power دینے ہوں گے اور ان کو 8 کرنا ہوگا یہ 4 اور 5 میں نے لکھ دیئے 8 سے یعنی اپنے base سے اس کو multiply کرنا ہوگا ان کے powers دینے ہیں 8 یہاں سے start کریں گے کیونکہ decimal point اس میں نہیں ہے تو یہ 0 اور یہ 1 اور ان کو جمع کر لیں تو ان دونوں کو اگر ہم multiply کر لیتے ہیں میں نے پہلے ہی کہا کہ جس بھی نمبر پہ power 0 آ جائے اس سے 1 آتا ہے چاہیے جہاں پہ جو بھی ہنسہ ہو تو اس سے 1 آیا 5 into 1 اور یہ 5 into 8 ہو جائے گا sorry 4 into 8 اور 8 4 32 اور 5 اس سے آئے گا 37 اور یہی 37 اس کا جواب ہے اسی طرح ایک دوسری example dots میں sorry decimal میں اگر 0.45 ہے octal میں اور کہا جائے کہ اس کو زیادہ decimal میں convert کر لیں سب سے پہلے 4 اور 5 کو لکھ لیں اس کے بعد ان کو base سے multiply کر لیں اور ان کے power یہاں سے start ہوں گے کیونکہ decimal point ہے تو اس کے وہ minus 1 اور minus 2 سے start کریں گے اور ان کو جمع کرنا ہوگا تو یہ 4 into 1 اور 8 بن جائے گا یہ 5 into 1 اور 64 بن جائے گا کیونکہ 8,064 کے برابر ہوتا ہے 8,864 اور 1 ور 64 اس سے بنے گا اور یہاں پہ اگر اس کو آپ ڈیوائیڈ کر لیں تو اس سے 0.5 آئے گا سوری ان دونوں کو جب process کر لیں ان دونوں کو جب آپ multiply کر لیں اور process کر لیں تو اس سے یہ آئے گا ان دونوں کی submission سے ہمارے پاس آئے گا 0.5781 with a base 10 اور یہی اس کا جواب ہے اچھا جی next میرے پاس ہے hexadecimal سے decimal میں کیسے convert کریں گے وہی طریقہ ہے suppose میرے پاس یہ a اور f ہے میں نے کہا تھا کہ 9 کے بعد جو symbols ہیں ہمارے پاس a, b, c, d, e, f تک ہیں تو میں نے دونوں ہی قصدان decimal number لیے لیکن وہ 10 سے اوپر جو ہنسے ہیں وہی لے لیے ایک a ہے ایک f ہے اور table کے مطابق ہمیں پتا ہے کہ a, 10 کے برابر ہے b, 11 کے برابر ہے c, 12 کے برابر ہے d, 13 14 and 15 and so on تو ان دونوں کو الگ لکھ لیں اس طرح ان کو اپنے base سے multiply کر لیں ان کے power set کر لیں پھر ان کو جمع کر لیں ان کو process کر لیں a چونکہ 10 کے برابر ہے لہٰذا میں a کی جگہ 10 لکھ لیتا ہوں اور اس کو 16 سے multiply f چونکہ 15 کے برابر ہے تو اس کو میں 15 اور multiply by 1 کیونکہ f کو تو میں اسے multiply کر نہیں سکتا یہ تو انگلیش کا word ہے یہ تو just a symbol یہ تو ایک symbol ہے 15 کے لیے تو 15 کے لیے میں نے یہاں پہ symbol لکھ دیا اور یہاں پہ اس کو میں multiply کر رہا ہوں یہاں ان دونوں کو multiply کرنے کے بعد ان کو جمع کر لیں 175 with a base 10 is the answer اور یہی اس کا جواب ہے اچھا جی یہ conversion تین conversion تو ہو گئے total ہم 6 conversion cover کر چکے ہیں اور 6 یہاں پہ ہیں ایک دو تین چھار پانچ اور 6 6 اور 6 12 اور میں نے پہلے ہی کہا تھا کسی lecture میں کہ ہم نے total 12 conversion کرنے ہیں تو 6 already ہم coverage کر چکے ہیں وہ simple تھے decimal to non decimal system میں conversion تھی اور non decimal conversion اب تک ہم کر چکے ہیں اب جو remaining intermediate system تھے یعنی binary to octal یعنی non decimal to non decimal کے سے convert کریں گے binary to octal کیسے کریں گے octal to binary to hexadecimal hexadecimal to binary and hexadecimal to octal یہ کیسے ہم convert کریں گے اس lecture میں ہم اس کو بھی cover کرنے کی کوشش کرتے سب سے پہلے binary to octal binary to octal کو convert کرنے کے دو طریقے ہیں پہلا طریقہ یہ ہے کہ binary سے سب سے پہلے decimal میں convert کر لیں اور چونکہ ہم ابھی پڑھ چکے ہیں کہ binary سے decimal میں ہم کیسے conversion کرتے ہیں تو اگر binary to octal conversion آجائے تو اس کے دو طریقے ہیں پہلا طریقہ یہ ہے کہ binary سے پہلے decimal میں convert کر لیں تو یوں ہو جائے گا کہ binary کو octal میں convert کر لیا گیا یا ہم direct یا shortcut method سے بھی کر سکتے ہیں وہ کیسے ہوگا وہ بھی میں آپ کو بتاؤ گا تو سب سے یہی طریقہ ایکار ہے کہ پہلے آپ decimal میں convert کر لیں اور اس کے بعد کسی دوسرے میں آپ convert کر سکتے ہیں دیکھتے ہیں یہ میرے پاس ایک example ہے 101010 with a base 2 یہ binary number system کا ایک number ہے اور required is کہ یہاں پہ جو مانگا جا رہا ہے وہ یہ ہے کہ اس کو octal میں convert کر دو پہلے طریقے کے مطابق اس کو decimal میں convert کر لیں اور decimal میں convert کرنے کے بعد اس کو octal میں convert کر لیں کیسے کریں گے decimal کا طریقہ ابھی ہم پڑھ چکے ہیں ان 10101010 ان کو یوں ہی لکھ دیں پھر ان کو اپنے base سے multiply کر لیں پھر ان کی power set کر لیں پھر ان کو جمع کر لیں اور یوں ہم اس کی calculation کر سکتے ہیں اس میں کوئی مشکل نہیں ہونا چاہیے اور اس کو جب ہم جمع کرتے ہیں تو 32 plus 8 plus 2 plus 0 تو اس سے آئے گا 40 40 40 اور 42 تو 42 میرے پاس اس کا جواب ہوگا decimal میں لیکن decimal سے ہم سے نہیں مانگا جا رہا ہمیں تو کہا گیا ہے کہ octal میں convert کر لوں اور یہ ہم نے decimal میں convert کر لیا اب اس decimal کو ہم convert کریں octal میں اور یہ ہم پہلے پڑھ چکے ہیں کہ decimal سے octal میں کیسے convert کریں وہ division and reminder method والا اب اس 42 کو ہم 8 سے divide کریں گے جب تک اس سے جواب جو کوشنٹ ہے وہ اس سے answer تو آپ یوں کہہ سکتے ہیں کہ 10 10 10 with the base 2 is equivalent to 52 with the base 8 octal میں یہ 52 کے برابر ہے ٹھیک اب دوسرا method دیکھتے ہیں اس سے بھی 52 جواب آئے گا پہلے ہم نے اس میں convert کر لیا اس کے بعد ہم نے اس کو octal میں convert کر لیا direct method یا shortcut method سے ہم اس کو convert کریں گے تو direct method یا shortcut method ایسا ہے اچھا جی shortcut method کا طریقہ کچھ یوں ہے پہلا step میں یہ ہے start from the right to left and make a pair of three digits آپ کو جو number دیا گیا ہے یہ 10 10 10 یہ نمبر جو آپ دیا گیا ہے آپ نے left right سے اس جانب سے آپ نے جوڑے بنانے ہے اور ہر جوڑے میں آپ نے 3 digits رکھ نے ہیں تو پہلا جو pair بنے گا وہ 010 بن جائے گا کیونکہ یہ 3 ہے اور اس کے بعد 101 بن جائے گا تو میں نے یہاں پہ دو pair بن لی 101 یعنی اس کو یہاں پہ کر لیا اور بعد اور دوسرا pair 010 بن گیا اور یہاں پہ ہم نے رائٹ سائیڈ سے لیفٹ کی طرف جانا ہے اور ہم نے 3 3 digits پہ بنانے ہیں اگر مثال کے طور پہ یہاں کوئی ایک اور ہنسہ ہوتا ایک اور digit ہوتا اور وہ 3 برابر نہ ہوتے تو پھر ہم 2 0 اس کے ساتھ لگا لیتے اگر 2 ہنسے ہوتے اور 3 ہنسہ نہ ہوتا تو ہم ایک اور 0 left سائٹ پہ لگا لیتے اور ان کا جوڑہ پورا کرنے کی کوشش کرتے یوں ہم اس کو پورا کرتے ہیں اچھا جی اب جو آپ کے پاس یہ 3 3 digits کے pairs بن گئے اب ہم نے اس table میں اس کو دیکھنا ہے یہ table بہت آسان ہے مشکل نہیں ہے چونکہ octal میں ہمارے پاس 0 سے لے کر 7 تک ہنسے ہوتے ہیں لہٰذا یہ 3 نمبر سے cover ہو سکتا ہے 3 bits سے cover ہو سکتا ہے 0 سے لے کر 7 تک ہنسے آپ کو نظر آ رہے ہیں 0 1 2 3 4 5 up to 7 یوں لکھ لیں اب یہاں پہ آپ نے یہ فارمولا ہے اور فارمولا کیا ہے کہ آپ سب سے پہلے 1 لکھ لیں اور 1 کو 2 سے multiply کیا جائے تو 2 آئے گا اور 2 کو 2 سے multiply کر لیں تو 4 آئے جائے وہ بھی لکھ لیں 4 کو 2 سے multiply کریں تو یہاں 8 لکھ دیں 8 کو 2 سے multiply کر لیں تو 16 لکھ دیں تو 2 کا 1 سا ہے 2 سے ملٹیپلی لکھ دیا 2 کو 2 سے multiply کر لیں تو 4 آئے 4 میں یہاں پہ لکھ دیا 4 کو اگر میں 2 سے multiply کروں تو 8 آئے گا میں یہاں اس لیے نہیں لکھا کہ میرا کام 7 تک تھا تو 7 تک پورے کے پورے ان تینوں سے cover ہو رہے ہیں لہٰذا میں یہاں 8 نہیں لکھا اگر hexadecimal میں مجھے اس کی ضرورت پڑے گی تو آپ کو یہاں پہ 8 بھی نظر آئے گا یہ ایک سیمپل سا آپ نے کرنا ہے 1 2 4 آپ نے اس کو یاد رکھنا ہے left side right side سے start 1 2 اور 4 next step is کا یہ ہے کہ اگر صفر کو آپ نے صفر کا code معلوم کرنا ہے تو اس کے لئے آپ نے ان ساب numbers کو 00 کر لیں تو اگر ایک اس کا code بنے گا وہ 00 یعنی ایک بھی صفر دو بھی صفر اور چار بھی صفر اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے اس میں سے کسی ایک کی بھی selection نہیں کی ٹھیک تو صفر بنے گا اب اگر one کے میں code بناؤں گا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ one کو میں select کر لوں گا یہ پہ one کے نیچے آپ کو one نظر آ رہا ہے اس کا طرح ٹو کیلئے جو code ہوگا one کو آپ نے zero رکھ نا ہے کیونکہ ٹو ہمارے پاس LED ہے تو zero one zero یہ two کا code بن جائے گا تری کیلئے کیا کرنا ہوگا تری کے لئے ایک کو select کرنا ہوگا ایک one کو select کرنا ہوگا two اور one کو select کر لے تو دونوں سے بنے گا تری تہہذا zero one one this is a code for three اب four کیلئے کرنا ہوگا four کیلئے simply is four کو select کر لے اور باقی ان دونوں کو zero کر لے کیونکہ four already is equal to four تو one zero zero یہ four کا code بن جائے گا five کا code کچھ یوں بنے گا کہ آپ نے اگر دیکھیں اگر میں two اور one لوں گا تو اسے three بنے گا اور اگر two اور four لوں گا تو اس six بنے گا مجھے five چاہیے ایک four کو لے لے ایک one کو لے تو one اور four سے five بن جائے گا لہٰذا one کو میں on رکھا اور sorry four کو میں on رکھا اور one کو میں رکھا بیچ میں zero کو two کو zero کر دیا یعنی unselected ہے تو one zero one is a code for five تو one zero one جو ہے وہ binary equivalent ہے five کے code کے برابر اور six کا بھی آپ کر سکتے ہیں دیکھیں four کو ہم select کر لیں گے اور two کو select کر لیں اور دو سے بنے گا چھ اور ایک اور بھی کر لیں تو سات اور this is a code for seven اور یوں یہ table آپ کے پاس بن جائے گی اب آپ نے جب یہاں پہ جوڑے بنا لیے zero one zero اور one zero one اس کو اس table میں دیکھ لیں اس table میں دیکھنے سے ہمارے پاس جو یہ code بنتا ہے zero one zero یہ two کا code ہے دیکھیں zero one zero is equivalent to two لہذا یہاں پہ two اور one zero one میرے پاس اس table میں ہے one zero one is equal to five تو یہاں پہ five لے اور یہی 52 اسے previous slide میں آپ دکھا دوں تو یہی 52 تھا جو آپ کے پاس answer آیا تا اچھا جی binary to hexa اگر binary to hexa میں convert کرنا ہو تو آپ یوں بھی کر سکتے ہیں کہ آپ shortcut method c بھی کر سکتے ہیں again اور decimal to hexa بھی کر سکتے ہیں سب سے پہلے اس کو decimal میں convert کر لے اور decimal کو convert کرنے کے بعد اس کو hexa میں کر لے وہ میں یہاں وہی طریقہ ہے right سے left کی طرف آپ نے جانا ہے make a pair of four digits اور یہاں پہ 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 میں آپ چار چار digits کے جوڑے بنانے ہیں اگر end پہ there are less than four digits اگر end پہ آپ کے پاس چار digits سے کم digits بج گئے تو آپ نے اس کو extra zero کے ساتھ complete جائیں گے start from left to right وہاں سے left to right جائیں گے decimal point کے بعد اور وہاں پہ چار چار digits بنانے ہوں گے اور اگر ہمارے پاس وہاں پہ بھی کچھ digits کی کمی ہوئی تو extra zeros لگائیں گے end پہ اب یہاں پہ دیکھیں یہ وہی نمبر ہے 10 10 10 اور اس نمبر کو ہم نے convert کرنا ہے ابھی hexadecimal میں یہاں سے roots کے مطابق میں right سے left کی طرف چار جو چار digits کا ایک pair بناؤں گا تو یہاں پہ دیکھ لیں یہ 0 1 0 اور 1 یہ چار digits بن گئے یہ ایک pair لیکن یہاں پہ 0 اور 1 بچ گیا اب ان کو بھی 4 کا منانا لہٰذا ان کے ساتھ 2 extra 0 لگا لے جیسے یہاں پہ میں لگا لیے اور تو 0010 یہ چار digits complete ہو گئے اور اسی طرح یہ چار digits complete ہو گئے اب اس کو بھی اسی طرح کے اس table میں دیکھنا ہوگا میں نے وہ پورا table draw نہیں کیا یہ وہی بیس ہے 1 2 4 اور 8 اب 0 اب دیکھ لیں کہ یہ کس کا code بنتا ہے دیکھیں 1 کا مطلب ہے کہ 8 on ہے تو 8 select کر لیں 4 نہیں ہے تو 4 کو نہیں select کرنا تو 8 اور 2 8 اور 2 کو جمع کیا جائے تو اسے 10 آئے گا 10 اور ہم نے کہا ہے کہ hexadecimal میں 10 a کے برابر ہوتا 1 0 اس کو ایسے ہی لکھ دیں جب 0 0 1 0 لکھیں گے تو اس کے ملے کہ 8 select نہیں 4 select 2 select ہے اور 1 بھی نہیں select اس کے ملے کہ یہ تو 2 ہمارے پاس آئے گا تو اس کی جگہ ہم 2 لکھ دیں گے اور اس کی جگہ ہم a لکھ دیں گے and this is the answer اچھا جی octal to binary octal سے binary میں کیسے convert کریں گے اس سے پہلے تو ہم binary to octal convert کر چکے تھے اب octal to binary کیسے convert کریں گے یہ ایک نمبر ہے مجھے دیا گیا ہے اور پوچھا جا رہا ہے کہ اس کو binary میں convert کر دیں وہی طریقہ ہے پانچ کا code معلوم کر لیں اور دو کا code معلوم کر لیں لکھ لیں combine کر لیں وہی جواب ہوگا دو کا code اسی table سے معلوم کر لیں دو کا code 010 لہذا 0102 کا code بنا 5 کا code 101 یہاں سے آپ دیکھ سکتے 101 لہذا 5 کا code ہوا 101 تو 101 اور 010 ان دونوں کو combine کر لیں اسی طرح same as it is جیسے آپ کو نظر آ رہے ہیں اور اسی ترتیب کے ساتھ اس کو یہاں پہ لگ دانا ہے اس کو 101 لگ دیں اور یہ 010 ہو جائے گا 010 اور اگر آپ کو یاد ہو تو وہی نمبر آگیا ہمارے پاس 10 10 10 اور یہ یہ ہی آنسر ہے بائنری اکویویل اچھا جی octal to hexadecimal octal to hexadecimal کے بارے میں یہ ہے کہ there is no shortcut method کوئی ایسا shortcut method نہیں کہ directly octal سے hexadecimal میں convert کر لیں تو ہم نے کیا کر نا ہوگا ہمارے پاس دو ہی یا تو پہلے octal number کو decimal میں convert کر لیں اور then to hexadecimal اور پھر اس کے بعد اس کو hexadecimal میں convert کر لیں یعنی بیچ میں decimal کو conversion کرنی پڑے گی یا تو یہ کر لیں یا octal number سے shortcut کے ذریعے binary میں convert کر لیں اور binary سے shortcut کے ذریعے hexadecimal میں convert کر لیں تو دونوں میں shortcut method use ہوگا لہٰذا I would prefer this one آپ یوں بھی کر سکتے ہیں اور یوں بھی کر سکتے ہیں یہ کوئی مشکل نہیں ہے آپ اس ایک ہوم ٹاسک اس کو لے لینا اور اس کو آپ کر لینا دونوں سے ایک ہی جواب آئے گا کیسے دیکھتے ہیں اب یہ دیکھیں 52 with a base 8 یعنی octal میں ہمیں 52 دیا گیا ہے اور کہا جا رہا ہے کہ اس کو hexadecimal میں convert کر لیں تو اس کو سب سے پہلے binary میں convert کریں گے اور binary میں convert کرنے کے بعد اس کو hexadecimal میں convert کر لیں گے binary میں conversion کے لیے 2 کا اپنا code ہے 010 جو table میں ہمارے پاس ہے یہاں پہ 010 اور 5 کا code ہے ہمارے پاس اس table میں وہ 101 ہے وہ یہاں پہ میں لگ دیا لہٰذا اس کو میں straight away binary میں convert کر لیا اب binary سے conversion کرنی پڑے گی hexadecimal میں ہم نے یہ کرنا ہوگا کہ اسی number کے ہم نے pairs بنانے ہوں گے اور ہر pair میں چار digits کمبینیشن بنانی رکھنی ہوگی اب یہاں دیکھ لیں from right to left اس کے چار وہ بنالے digits کا ایک pair بنالے 0 1 0 1 یہ ایک pair بن گیا چار digits کا دوسرا میرے پاس 1 0 بن رہا تھا وہ complete نہیں تھا لہٰذا میں نے 0 0 اس کے ساتھ لگا کے اس کو complete کر دیا اور میرے پاس یہ ہے 0 0 1 0 2 pairs بن گئے میرے پاس اب ان دونوں کو زرہ table میں دیکھ لیں 0 0 1 کے نیچے آپ نے یہ code لکھنا ہے 0 0 1 0 آپ چیک کر لیں یہ تو 2 کے برابر ہے لہذا this code is equivalent to 2 لہذا یہاں پہ 2 لکھ دیں اب اس code کو یہاں میرے پاس آیا اس کو اس کے نیچے لکھ دیں 1 0 1 0 اب اس کو ذرا calculate کر لیں اس یہ بھی نہیں یہ selected اس کو لیں کہ یہ code یہ تو 10 کا ہے اور 10 ہم hexadecimal میں 10 ہم نہیں لکھ سکتے اس کے لئے تو ہمارے پاس جو وہ ہے کیا ہے سیمبل وہ تو a ہے لہذا اس کے جگہ a لگ 2 a is the answer hexadecimal to binary اب hexadecimal سے binary میں کیسے convert کریں گے وہ already ہم کر چکے ہیں اور اس کا طریق ایک ار یہ ہے کہ آپ نے چار چار کے جوڑے بنانے ہے so یہ digits لکھنے ہے a کی لیے اس کا اپنا code ہے اور 2 کی لیے اس کا اپنا code ہے code کیسے پتہ چلے گا آپ یہاں پر یہ formula لکھ دیں 1 2 10 کے لیے 8 کو select کرنا ہوگا اور 2 کو select کرنا ہوگا تو 1 0 1 0 1 میرے پاس a code ہوا اس کا code ہوا 1 لہٰذا یہ میرے پاس 2 a code بنے گا 00 10 1 0 1 0 sorry میں نے یہاں پہ لکھا نہیں شاید میں بھول گیا لیکن آپ یہاں پہ لگ دیں اس کا code کچھ یوں بنے گا اس کا جو code بنے گا final answer وہ کچھ یوں بنے گا یہ اس کا جواب ہوگا لیکن یہاں پہ چونکہ left side پہ ہمارے پاس left side پہ ہمارے پاس جو answer ہے وہ اس میں میرے پاس یہ جو answer ہے جواب ہے اس میں یہ دو leading zeros ہے اس کا کوئی مطلب نہیں بنتا لہٰذا ہم اس کو skip بھی کر سکتے ہیں اگر ہم اس 10 10 10 اور with the base 2 یہ اس کا جو final answer ہوگا وہ کچھ یوں ہوگا جو میں نہیں لکھ چکا شکا تھا شاید sorry for that تو اب اس کی correction کر لے پہ پلیس اچھا جی hexadecimal سے octal میں کیسے convert کریں گے again there is no shortcut method for this اس کے لئے کوئی shortcut نہیں ہے یا تو ہم نے hexadecimal سے پہلے ہم نے اس کو decimal میں convert کرنا ہوگا اور decimal کو convert کرنے کے بعد اس کو octal میں convert کرنا ہوگا اور دوسرا طریقہ یہ ہے کہ hexadecimal سے پہلے binary میں convert کر لیں اور binary میں convert کرنے کے بعد اس کو octal میں convert کر لیں سب سے پہلے اس کو binary میں convert کرتے تو two کا code میرے پاس بنے گا 0010 اور a code میرے پاس بنے گا 1010 ان دونوں کو combine کر لیں جیسے یہاں پہ combine ہو چکا ہے یہی جواب تھا اس پریویس سلائیڈ میں جو میں آپ کو دیکھا چکا ہوں اب اس code کو آپ نے چونکہ octal میں convert کرنا ہے لہٰذا آپ نے 3 3 pair بنانا ہوگا 1 pair بنے 010 اور دوسرا بنے 1 0 1 اور تیسرا بنے 0 چونکہ 2 0 آرہے ہیں لہٰذا ایک 3 0 بھی مطلب نہیں وہ 0 ہی آئے گا اس لئے میں نے show نہیں کیا 101 جو ہے وہ 5 کا code ہے تو یہاں 5 لگ دیں اور 010 جو ہے وہ 2 کا code ہے لہٰذا یہاں پہ 2 لگ دیں تو 5 2 with a base 8 تو اس کا مطلب یہ ہے کہ 2 a is equal to 5 2 with a base 8 یعنی octal میں اس کی conversion اس کے برابر ہوگی thank you so much اور یہاں پہ ہمارے conversion پورے کے پورے ختم ہو گئے اور next lecture میں ہم انشاءاللہ ایک نئے topic کے ساتھ ملیں گے تب تک اللہ حافظ السلام علیکم